بسم اللہ الرحمن الرحیم باتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حضر خدمت ہیں بات چل رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بہت بڑی تقویت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت بڑی قوت مل گئی اور ان کے ذریعے سے مومنین مکہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نصاران ان کو اس کا موقع فراہم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کر سکتے تھے اس سلسلے میں کل گفتگو ہوئی مزید جانئے کہ جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ایک معتبات کیا گیا تھا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو نامور گھرانوں کے اور ایک مضبوط قبائل کے جو لوگ تھے مضبوط قبیلوں کے لوگ تھے ان کو ان کے قبیلے والوں نے پناہ دے دیتی اور یہ پناہ دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ایمان لے آئے تو ہم نے آپ کو کلینچٹ دے دی یہ نہیں تھا مطلب بلکہ مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جس طرح سے بھی معاملہ کرنا ہے وہ ہم لوگ آپس میں کریں گے ہمارے قبیلے کے بڑے کریں گے یا قبیلہ کرے گا لیکن دوسرے قبیلے والے لوگ آپ کو ظلم کا نشان نہیں بنا سکے یہ بہت بڑا فائدہ ہوا تھا کیونکہ اپنے والوں میں کیا ہوتا ہے اپنے والوں میں تو پھر وہ اپنے والے تو اپنے والے ہی ہوتے ہیں لیکن دوسرے جو ہوتے ہیں وہ جو بے رحمی کرتے ہیں اس بے رحمی سے یہ لوگ بچ گئے لیکن ایک طبقہ ایسا تھا جو کمزوروں کا تھا غریبوں کا تھا یا ان میں بعض غلام بھی تھے تو وہ لوگ بیچارے اب انہیں کون پناہ دیتا ان کی کون مدد کرتا ان پر اگر ظلم ہو رہا تھا تو ان کی آواز کون اٹھاتا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت میں تو ایسے بھی غلاموں کو تو انسان بھی نہیں سمجھنے کو تیار تھے لوگ یہ تو اسلام ہے جس نے عزت بخشی غلاموں کے حقوق بتائے غلام کو آزاد کرنے کو ایک بہت بڑا کارے خیر اور کارے ثواب قرار دیا گیا اور بہانے بہانے پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا قسم جھوٹی ہو گئی ہے غلام آزاد کرو روزہ ٹوٹ گیا ہے غلام آزاد کرو فلاں ہو گیا ہے غلام آزاد کرو مطلب یہ ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو غلام نہ بنایا جائے انسانوں کو غلام نہ بنایا جائے اس لئے اسلام نے بیان کیا کہ غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب اس کے فضائل اس کے فائدے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے کتنے فائدے ہیں یہ چیز تو اب یہ حضرات جو تھے جو اب یہ غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے یہ ظاہر بات ہے یہ ان لوگوں کے غلام تھے جن کو اسلام سے تو دشمنی تھی اب وہ ان غلاموں کو مار رہے تھے اس لئے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں جو جو لوگ ہو گئے تھے ان کی بات اب اگر مسلمان ان کو آزاد کرائیں تو خود ان کے ان کے اپنے حالات بھی ایسے نہیں مضبوط تھے ہر قسم کا ان کے ساتھ بائیکوٹ تھا ہر قسم کے ساتھ کہ ان کے ساتھ معاملات اور مسائل تھے ان کے ساتھ مسائل پیدا کر دیئے گئے تھے اب یہ کیسے چھوڑائیں تو مجبوراں پھر یہ تھا کہ مجبور تھے کہ اپنے مظلوم طبقے کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہیں مجبور تھے قوت ہی نہیں تھی نا ابھی تک تو ظاہر قوت نہیں تھی اور جہاں ان کو موقع مل پاتا تھا کسی کی مدد کرنے کا تو پھر ان کی مدد کی بھی جاتی تھی ایسا نہیں کہ بلکل صاحب بلکل بلکل ہی وہ نہیں اگر کہیں موقع مل جاتا تھا تو پھر ان کی مدد ہوتی بھی تھی دیکھئے بہت سارے نام ہیں حضرت خباب ابن العرط رضی اللہ عنہ تمیم کے قبیلے سے تھے اور جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیئے گئے تھے یہ بڑی مصیبت تھی عرب میں کہتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر داخلہ بھی نہیں کر سکتا تھا آدمی اگر کسی کی پناہ میں نہ جائے تو اکیلے دکیلے کی بات ہو رہی ہے قافلے تو پھر بھی چلو سو پچاس لوگ ساتھ میں چلتے تھے اور ان کے حفاظتوں کے انتظامات ہوتے تھے وہ ترتیب الگ رہے لیکن اکیلہ دکیلہ آدمی اگر جا رہا ہے اس سے مال بھی چھین لیا جاتا تھا اور اس کو اٹھا کر بازار میں بیچ دیا جاتا تھا آپ کا مال بھی اب آپ کا نہیں رہا اور آپ خود بھی اپنی آپ کے نہیں رہے چاہے وہ جو بھی ہو کوئی پروانی ہوتی تھی لیکن اگر اس کو عرب کی سرزمین میں داخل ہونا ہوتا تھا تو وہ پہلے کسی باعثر آدمی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا تھا اور پھر وہ محفوظ ہوتا تھا پھر وہ اتنا محفوظ ہوتا تھا کہ پھر وہ چاہے پورے عرب میں گھومتا تھے وہ بس جہاں بھی اگر اس کو کوئی چھیڑے بتا رہے تو پھر اس کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا پھر وہ ایسے سمجھو جیسے عرب اسی کا وطن ہے پھر وہ اتنا محفوظ بھی ہو جاتا تھا عجیب رسمیں تھیں عجیب دور تھا یا تو اتنا غیر محفوظ ہے کہ نہ مال محفوظ ہے نہ اپنی جان اور اپنا وجود محفوظ ہے یا پھر جب وہ محفوظ ہوا تو پھر وہ اتنا محفوظ ہوا جیسے وہ اپنے وطن میں ہی ہو بہرحال حضرت خباب ابن العرط رضی اللہ عنہ کو جو قبیلہ کمیم سے تھے ان کو بھی اسی طرح سے کہیں پکڑ کر ان کو غلامانہ بیچ دیا گیا اچھا ام انمار نے خریدا تھا ان کو اور یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقب میں منتقل ہو چکے تھے کیونکہ اپنے گھر میں حفاظت نہیں سمجھی جا رہی تھی یا صحابہ کی تربیت کرنے میں اپنے گھر میں دشواری ہو رہی تھی جگہ کی کمید یا جو بھی مسائل رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام دارِ ارقب میں رکھا تھا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے اگر یوں کہہ لیا جائے کہ یہی عبادت کرنے کی جگہ تھی گویا کہ یہی مسجد تھی اگر یوں بھی کہہ لیا جائے باقاعدہ مسجد تو نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن اگر یوں کہہ لیا جائے بھئی یہی نماز ہوتی تھی یہی ہوتا تو بھئی بہرحال مسجد کے کام بھی دارِ ارقب سے لیا جا رہے تھے یہی خانقہ تھی کہ یہی تذکیہ و تصفیہ ہوتا تھا یہی مدرسہ تھا کہ یہی درس قرآن ہوتا تھا اور سارے جو بھی عمال تھے یہی تبلیغ کا مرکز تھا کہ یہی سے تبلیغ کے احکام جاری ہوتے تھے کہ بھئی فلا شخص کو دعوت دینی ہے یا کیا مدرسہ جو بھی تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو اصل تھے بھئی سردار تو اصل ہوتا ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کے ہاتھ پر ہی تو لوگ ایمان لائے تو اصل کون ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اصل ہی یہاں آ کر بیٹھ گئے تو ان کے جو چاہنے والے تھے ان پر ایمان لانے والے تھے وہ بھی یہی آ گئے تو اب کیا سمجھئے اب ساری چیزوں کا جو اسلام کا جو سب سے پہلا مرکز رہا وہ دارِ ارقب رہا یوں کہہ ایک طرح سے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقب میں متقل ہو چکے تھے حضرتِ ارقب رضی اللہ عنہ اچھا یہ سمجھیں جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں تو چھ سات لوگ ہی صرف ابھی تک ایسے تھے جو ابھی تک ایمان لاسکے ورنہ تو جتنے بھی حضرات تھے یہ پھر بعد میں ایمان لائے ہیں چھ سات لوگ یعنی ساتھویں نمبر پر یا آٹھویں نمبر پر حضرتِ خباب ابن العرط رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے ایمان لانے والوں میں یہ سلسلہ تھوڑا سا طویل ہے اس میں بہت سارے حضرات کے نام یہاں درج ہیں جو غلامانہ زندگی گزارتے تھے اور پھر وہ غلامی صرف غلامی نہیں تھی بلکہ انتہا درجے کی مظلومیت تھی انتہا درجے کی مظلومیت انشاءاللہ اور رحمان اس سلسلے میں پاتشت کریں گے آپ ازاد ہمارے ساتھ جڑے رہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ